ایک ایسے وقت میں جب وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی ڈی جی آئی سائی کے ساتھ کابل میں موجود ہیں اسی دوران ہم نے دیکھا ہے کہ ایک اور حملہ ہوا ہے باجوڑ ایجنسی میں جہاں چار فوجی جوان شہید ہوئے ہیں ایک ہنگو میں ہوا اور یہ اگست سے ہی جاری ہیں یہ جو اٹیکس ہیں یہ ظاہر ایفغانستان سے جو ایریاز کلوس ہیں وہاں سے یہ اٹیکس مسلسل ہو رہے ہیں تیری کے طالبان پاکستان سے جو بات چیت کا دور جس کی بات کی تھی عمران خان صاحب نے ابھی تک وہ انسرٹن ہے کہ وہاں معاملات کہاں تک پہنچے ہیں دوسرے وقت ہم دیکھیں تو بلوچستان میں بھی ایک غیر یقینی صورتحال پیدا ہو گئی ہے غیر یقینی صورتحال اوڈ ٹو جام کمال اب وہ وزیراعلا رہیں گے نہیں رہیں گے وہاں پہ بھی چار جو راکین ہیں اسیمبلی کے وہ مسنگ ہیں وہ کہاں موجود ہیں اب کوئی نہیں جانتا اگر ہم دیکھ لیں تو کراچی میں آج ہم نے دیکھا کہ دو ریالیاں نکالی گئی دو سے زیادہ بلکہ پی ڈی ایم کی الگ ریالیز تھی اور پاکستان بیپس پارٹی کی الگ تھی پاکستان بیپس پارٹی نے اوکارڈا میں بھی ایک ریالی نکالی ہے اور یہ مہنگائی کے خلاف ہے اور ایک معیشت ہے جس کو سنبھالنے کے لیے لوگ سرکو پر آ رہے ہیں اور یہ یاد رہے کہ اوپوزیشن نے مہنگائی نہیں کی اور یہ جو مہنگائی کا مسئلہ ہے یہ عوام کا ہے اور اورگینک مسئلہ ہے اس کو صرف کیپیٹلائز کر رہی ہے اوپوزیشن دوسری طرح وقت ہم دیکھ لیں تو آپ کو پتا ہے کہ ڈی چوک میں ایک حضرت آکے بیٹھا کرتے تھے کارادم جماعت کے لیڈر اور اس کے بعد پتا چلتا تھا کہ اب سردیاں آنے والی ہیں تو وہ بھی آنے والے ہیں اور وہ پتا چل رہا ہے کہ چوبر جی پہ ان کو روکا گیا ہے اور شیلنگ جاری ہے ایک ایسے وقت میں جب ہم ان سارے حالات میں گھرے ہوئے ہیں تو ہمارے سعودی عربیہ جا رہے ہیں وزیر آزم اور ہمارے جو وزیر داخلہ ہیں شیخ رشید صاحب وہ جا رہے ہیں دبائی میچ دیکھنے اور یہاں پر جو میچ ہو رہا ہے پی ڈی ایم کے حوالے سے اس پر بھی بات کریں گے ان تمام اشیوز پر بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں جی امجد نیازی صاحب پاکستان تحریک انصاف سے نیازی صاحب بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود ہیں راشد سومرو صاحب جے یو آئے فے سے آپ کا بھی بہت شکریہ اور شیعلا رضا صاحبہ میں آپ سے شروع کر لیتی ہوں نیازی صاحب کیونکہ معیشت کو سنبھالہ دینے کے لیے بہت ساری آپ لوگوں نے چیزیں ایکسپیرمنٹ کی ہیں تین آپ لوگوں نے فائنانس منسٹرز ٹرائے کر لیے اس کے باوجود پھر آئیٹی سیکٹر میں کچھ بہتری آئی کچھ ایکسپورٹ پہ بہتری آئی کچھ آپ کہتے ہیں کہ جی ہمارے جزا باکر صاحب نے بھی ہمیں ایک الگ منطق کل دی ہے ڈالر کے حوالے سے اس سب کے باوجود اب اپوزیشن سیڈکوں پر آ گئی ہے آپ کو خطرہ ہے اس احتجاج سے یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ٹوکن احتجاج ہے کچھ نہیں ہوگا بسم اللہ حکم رہی سانا پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اپوزیشن سے کوئی خطرہ نہیں ہے اور نہ ہمیں ہونا چاہیے کیونکہ ہمیں پتا ہے ان کا ایجنڈا کہ ان کا ایجنڈا ہے ذاتی اور یہ انتشار کا ٹولہ ہے جو ملک میں صرف اس مشکل میں مزید انتشار کی طرف ملک کو ڈھکیلنا چاہتے ہیں جبکہ اس وقت آپ کو پتا ہے کہ ریجن میں کیا ایشوز ہیں افغانستان کے ساتھ جو ہے دنیا وہ کیا سلوک کر رہی ہے پھر پاکستان کیا چاہتا ہے اور اس کے علاوہ آپ بدن اگر اس سے پھر آپ نے خود اپنے بیانیے میں کہا کہ جہاں پہ ہمارے وزیر خارجہ اور ڈیجیہ یا سائی جو تو یہ سارے چیزیں ان کی نظر میں ہیں اور پھر بھی اگر وہ اپنے ذاتی مفاد کو آگے لے کے اپنے سسٹم کو آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ قوم کے ساتھ کتنے مخلص ہیں ہاں ہمیں یہ معلوم ہے کہ لوگ مشکل میں ہیں ہمیں اس سے کوئی انکار نہیں کرتے نہ ہم نے کبھی انکار کیا ہمیں معلوم ہے کہ دو آزار اٹھارہ میں جب ہم آئے تھے تو ان لوگوں نے سارا اپنا جو ہمارا ریزرو ہمارے پڑے تھے وہ سارے کنزیوم کر کے گئے تھے آج الحمدللہ ہم ایک سٹیبلیٹی کی طرف بڑھ رہے ہیں ہاں مشکلات کے بوجود بڑھ رہے ہیں ہم نے بحیشن آپ نے ہم نے اپنے جو خسارہ ہے وہ ہم نے کم کیا تھا کہاں بیس ارب ڈالر تھا اور اسے کم کر کے ہم جو ان کی اپنی پریڈکشن تھی کہ اگلے میرین کی تھی کہ اگلے سال میں یہ بڑھ کے چوبیس پچیس ارب ڈالر پہنچے گا اسے ہم کم کر کے نیچے کی طرف لے کے آئے ٹھیک ہے گندم کی قیمت بڑی لیکن سٹیبل ہو کے پیچھے کی طرف آ رہی ہے چینی کی بڑی پیچھے آ رہی ہے آپ دیکھیں جہاں پہ ہماری جو سبزی ہیں ویجیٹیبلز ہیں وہ ان کی مارکٹ ہے الحمدللہ وہ سٹیبل ہے مطلب آپ کو لوگوں کو وہ ایک مناسب پرائیس پہ بل رہی ہیں چیزیں ہاں کچھ ہے دیکھیں جہاں پہ آپ سندھ جو ہماری پروینچل وہاں پہ گومت ہے پی پی سپاندھی کی وہاں پہ وہ ویڈ جو ہے وہ فلور جو ہے وہ تکریباً چار سو رپے من زیادہ بیک رہی ہے وہاں ایشو کیا ہے کہ وہ اس کو ریلیز نہیں کر رہتے تو پریسر کس پہ پڑھ رہا تھا پنجاب پہ پڑھ رہا تھا کیونکہ یہاں سے جو جو فلور تھا وہ نکل کے ادھر جا رہا تھا تو یہ تھی بے ورس تھی لیکن دیکھیں جہاں پہ کسانوں کو بڑی گیارہ سو ارب روپےہ جو ہے وہ پچھلے پچھلی فصلات کا ملا ہے کہ کرنٹ الحمدللہ ابھی کسانوں سات ہزار کے قریب جو ہے انہیں پر من جو ہے وہ انہیں ریٹ ملا ہے کارٹن کا اور مل رہا ہے اسی کا مونگ کی طاقت سے اچھا ریٹ ملا ہے انشاءاللہ یہ تین چار جو فصلے اس کا زمیدار جو بڑا زمیدار ہے میں شہلا آپ کے پاس آتی ہوں کیونکہ آپ نے سنی لیا کہ پیپلز پارٹی نے جو فلائر کی قیمتیں ہیں وہ کس طرح سے متاثر کی ہیں اور سب کچھ مناسب مطلب قیمتوں پر مل رہا ہے پتہ نہیں آپ لوگ سڑکوں پر کیوں آ گئے ہیں پھر شہلا صاحبہ میں سمجھی تھی کہ امجد نیازی صاحب جہے وہ پارٹی کا اسکرپٹڈ پیپر میں ہی لائیں گے بلکہ اس وقت جو ادارہ شماریات کی ریپورٹ چل رہی ہے جس میں لسن ٹیماتر ایوریثنگ گی گی پہ تو چھہ روپے چھہتر پیسے ایک ساتھ بڑے ہیں اور تمام چیزیں اور اس نے کہا کہ صرف اس ایک ہفتے میں ون پوائنٹ بتا نہیں کتنے 3-2 پرسنٹ جائے وہ مہنگائی بڑی ہے پھشلے ہفتے جو ہے وہ 12.66 فیصد ہو گئی تھی تو میں سمجھی تھی کہ جب یہ پرویگرام کریں گے تو یا تو یہ ٹی وی ان کے سامنے نہیں بیٹھے ہوئے یا کہیں داستے میں ہے یا ان کے سامنے ٹی وی نہیں چل رہا تو ان کے سامنے سامنے ہی ادارہ شماریات کے ریپورٹ ہوگی اور اگر نہیں ہوگی چل رہی ہوگی آپ کے پرویگرام میں بھی مسلسل چل رہی ہے اور اگر یہ کل کا اخبار اٹھائیں گے تو کل کے اخبار میں ہر جگہ جو ہے وہ لکھاوا ہے کہ ڈالر تو جہاں ایک سو چوہتر روپے کا ہوا وہ ہوا لیکن پاکستان دنیا میں مہنگائی میں چوتھے نمبر پر آ گیا اور یہ بھی بتائیں گے کل کے اخبارات میں یہ بھی تھا چلے جنگ کا نام نہیں لیتی کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ جنگ ان کا اخبار نہیں ہے ان کو یہ بھی بتایا جائے گا پتہ چل گیا ہوگا کہ پہلی ہی سہمائی میں جو امپورٹ ہے اس کو تین ارب چالیس کروڑ روپے کا خسارہ ہے اور پھر بھی پاکستان کو اگر یہ سمجھتے ہیں کہ صحیح ہے تو انہیں سمجھنا چاہیے کہ پھر یہی ہوگا کہ صرف اپوزیشن ہی نہیں جب میں آپ کا پریگرام دیکھ رہی ہوں کیونکہ نیازی صاحب نہیں دیکھ رہے تو بہت سارے علاقوں میں جہاں پر کسی پارٹی نے بھی نہیں کیا ہے مہنگائی کے خلاف مظاہرہ وہاں پہ عوام نے کیا ہے خود مردان میں ان کو ایف آئی آر کاٹ کے شاید اس شخص کو گرفتار کر لیا جس نے مسجد سے بددعائیں دیں تو میں سمجھتی ہوں کہ اتنی بے نیازی اچھی نہیں ہے امجد نیازی صاحب اتنی بے نیازی صاحب اتنی بے نیازی بہت اچھے شہلانچ اور مجھے ایک بات کہنی ہے آخری بات اور کہہ دوں ایک بات آخری کہہ دوں دیکھیں آخری بات کہہ دوں میں بھائی ہیں ان کی بے نیازی اپنی جگہ لیکن دیکھیں امران صاحب جب اپوزیشن میں ہوا کرتے تھے تو کہتے تھے کہ جب اپنے ملک کی کرنسی ڈی ویلیو ہوتی ہے اور ڈالر اوپر جاتا ہے تو اس سے ایک روپے جب ڈی ویلیو ہوتا ہے پاکستان اور وہ بڑھتی ہے کرنسی کی ویلیو تو پانچ سو روپے کا نقصان ہوتا ہے یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اور جب ہے نا ڈالر کی قیمت اوپر جائے تو سمجھو وزیر آزم اور حکومت چور ہے آج ان کے اپنے گورنر جو ہیں وہ ڈالر مطلب ڈی ویلیو ہونے کے فائدے بتا رہے ہیں کہ اس سے جو ہے بیرون ملک میں جو بسے ہوئے پاکستانی ہیں وہ زیادہ ڈالر بھیج رہے ہیں بھیج رہے ہیں اور وہ لوگ جو پاکستان میں ہیں جن کے گھر کا کوئی آدمی باہر ہے وہ زیادہ فائدے میں تو وہ تو ہمیں دعائے لیں گا یہ کون سی ہمارے فائنانشل وزرڈ یہ کون سی منطق ہے کہ آہ وزیر آزم ہی کو نگیٹ کر رہے ہیں کہ وزیر آزم کا جو نظریہ تھا تو میری مطلب پھر میں تو یہی کہوں گی کہ یہاں پہ ہر بندہ بے نیاز ہے وہاں عمران نیازی اچھا سنیں میں نے شکر آپ نے یہی کہا کہ اتنے بے نیازی آپ نے ان کو یہ نہیں کہہ دیا کہ گو نیازی نیازی صاحب جواب دینا چاہیں گے میں راشد صاحب کے پاس جوں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اپنی بہن سے یہ سمسنا چاہوں گا کہ اگر یہ مجھے ریٹ بتا سکتی ہے تمہارٹر کے اس وقت مارکٹ میں کتنی ہے کیا ہے مارکٹ میں تمہارٹ کی ہے اور اور آپ بتا دیں کیا ہے تمہارٹر کا ریٹ سر آپ بتا دیں میں تو جو سامنے لکھا وہاں آرہا ہے اس کو پہلی سنا دیتی ہوں آپ کو ٹی وی کیا ہے نیازی صاحب آپ کو میں ایک بات بتانا چاہ رہی ہوں اس کو ریکارڈ پہ رکھ لیں اس کو ریکارڈ پہ رکھ لیں بس گو نیازی گو نہیں کہنا آپ نے چینل کیا ہے نیازی صاحب بات سونے میں کرائے کے گھر میں رہتی ہوں میری اپنی ٹرانسپورٹ نہیں ہے آپ سمجھتے ہوں گے کہ مجھا آٹے دال کا بہت اچھی طرح معلوم ہے کیونکہ میں اپنے گھر میں کھانا بھی بناتی ہوں بناتی ہوں ایسا راشن صاحب کو انبول کرلے اس کو ریکارڈ پہ رہے ہیں آپ بتائیں تو آج ابھی میں نے آٹا بھی مانگایا ہے ابھی میرے گھر کسے بندہ اوائل لینے گیا ہوا ہے اور میں نے اس سے پیسے دیا ہے آپ مجھ سے کیا باتیں کر رہے ہیں آپ مجھے بتا دیں میں نے کوئی بتایا ہی نہیں اور میرے آپ اس کو لینے کے لیے اس کو چھے رو پہ زیادہ دیا ہے اراشن صاحب آپ بتا دیں کیا یہ باتیں کر رہے ہیں آپ سنگھ کی بات کرتے ہیں اور آپ سنگھ کی جب بات کرتے ہیں کہ کراچی میں مہنگا ہے تو ہمارے اوپر رپورٹ آئی بھی ہوتی ہے کہ مہنگا اور ہمیں میرا سی ایم کارروائی کا حکم دے چکا ہوتا ہے کمیشنر کو وہ چھپتی ہے خبر کہ دودھ کی قیمت مہنگی ہو رہی تھی کمیشنر کو بلا کے پوچھا کمیشنر نے پھر اس پہ ہوتا ہے راشد صاحب آپ جواب دیجئے راشد صاحب ایک منٹ آپ بھی فرمائیے گا آٹے تیل کا بھاؤ نہیں ہمیں پتا تو سب چیزیں مناسب ہیں آپ لوگ ہیں وہیں میں سرکوں پر آگئے ہیں کیا اشتیال انگیزی پھلا رہے ہیں یہ تو ایسے تو نہیں ہوتا اور ایسے تھوڑی حکمران جاتے ہیں دیکھیں جی میں بڑے تحمل سے سنتا رہا اور آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں لیا نوازی صاحب نے بات تھی کہ اپوزیشن اپنے مفادات کے لیے میدان میں ہے اور ہم افغانستان کی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں نوازی صاحب اپنے وزیر خارجہ صاحب کو افغانستان بعد میں بھیجئے پہلے کل اور پرچو میں جس ماں باپ نے پہلے اپنے تین بچوں کو مہنگائی کی وجہ سے زہر دے کر قتل کیا پھر خود کو قتل کر دیا وزیر خارجہ کو کہیں کہ اس مہنگائی کے مارے گھر کے ان افراد کے پاس فازیت کے لیے ہی پہنچ جائیں آپ لوگ تو کہہ رہے تھے کہ اگر کشکو لیا اور کرزہ لیا تو خودکشی کر دیں گے خودکشی کی فیس نہیں لگتی خان صاحب تو خودکشی کبھی نہیں کریں گے کیونکہ یوٹرن لینا خودکشی حرام ہے سمروزہ خودکشی کرنے کا بلکل حرام ہے سر جی بلکل بلکل میں ان کو مشہورہ بھی نہیں دی رہا انہوں نے خود فرمایا تھا کہ میں اگر اتنا کرزہ لوں گا تو خودکشی کر لوں گا اللہ نہ کرے تو ان کو ان کو یہ کہیں کہ جو ان کی وجہ سے خودکشی کر رہے ہیں ان کے پاس تازیت کے لیے ہی پہلے وزیر خارجہ چلے جائیں پھر افغانستان کو سنبھالیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپوزیشن جو ہے وہ ذاتی مفادات کے لیے نکلی ہوئی ہے آج ڈالر آسمان سے باتیں کر رہا ہے آج پیٹرول لوگوں کو مہیا نہیں ہے آج مزدور پورا دن مزدوری کرنے کے بعد شام کو یہ سوچ رہا ہے کہ میں آلو خریدوں تماٹرے خریدوں یا میں والدین کے لیے کوئی دوائی خریدوں ایک چیز لیتا ہے تو دس چیزیں نہیں وہ لے سکتا ان کا پرسان حال لے لیں آپ ریچ پوچھ رہے ہیں آجی صاحب میں صحت کارٹ دی ہے صحت کارٹ سے دوائی لے لیں مسئلہ ہی کوئی نہیں جی بالکل بلکل کارٹ سے دوائی لے لیں لندر خانے سے کھانا کھالے بھنگ پی کے سکون لے لیں اس سے بھی سکون نہ آئے تو قبر میں چلے جائیں سارمولے تو بڑے اچھے ہیں لیکن اس کے لیے پھر بائیس کروڑ عوام کو آمادہ کرنا ہوگا کہ بھنگ پہ اگر سکون نہیں آتا تو قبر کی چلے لے جائیں گھر میں کھانا نہیں ملتا تو لنگر خانے پہ آ جائے ہسپتال میں علاج نہیں ہوتا تو وہ کارٹ لینے یہ تو بڑے اچھے مسئلے ہیں لیکن آپ پوچھ رہے تھے کہ ہماری بہن پہ کہ آپ ٹماتر کا ریٹ بتائیں تو نیازی صاحب آپ کو شاید پتہ نہ ہو کیونکہ آپ کے انیازی صاحب کو گھر میں آنے والے مہمانوں کو بسکٹ بھی نہیں کھلاتے آج کے ریٹ میں ٹماتر ایک سو ساٹھ روپے کلو چل رہا ہے آلو اسی روپے کلو چل رہا ہے آلو اسی روپے کلو چل رہا ہے آلو اسی روپے کلو چل رہا ہے مکفے کی جازت دے دے مجھے پتہ ہے کہ بہت راشر سمرو سام میں بتاتی ہوں میرے بھائی میں آم بھی آرہوں شہرہ مکفے کا مقت ہوگی ہے سنہ سنہ بس ایک جملہ لے لیں سنہ ایک جملہ لے لیں بریک میں جانے سے پہلے دال گوشت اپنی جگہ پنجاب اسیملی میں پنجاب اسیملی میں قراردار پیش ہوئی ہے پیارے پنجاب میں بوس دار کے پنجاب میں ٹیماتر چار سو روپے کلو اوکی چاہے جی آپ لوگ انہوں نے بڑا بے نیاز نہیں ہے ان سے آکے پوچھتے ہیں ان کی نیاز مندی کہاں پر جائے زھرا بریک کے بعد موسیقی آپ کے سامنے ہے پی ڈی ایم کا حساب نہیں رہی کیا ابھی الگ الگ اجتماعات ہوں گے آپ لوگوں کے وہ اپنی تقریریں کریں گے آپ لوگ اپنی تقریریں کریں گے کیا کوئی ملاب نہیں ہو سکتا دوبارہ دیکھیں گی یہ تو پی ڈی ایم کی قیادت نے فیصلہ کرنا ہے اور پی ڈی ایم کی قیادت اس حوالے سے کیا سوچتی ہے لیکن پی ڈی ایم آج جو کراچی کا مظاہرہ ہوا آپ اس کے ڈرون فوٹیجز دیکھ سکتی ہیں حالانکہ صرف دو دن کا وقت دیا گیا تھا دو دن کے شارٹ نوٹس پہ اتنا بڑا اجتماع کراچی میں عمران خان کے خلاف نفرت کا اظہار تھا اور ظاہر ہے کہ لوگ جو مہنگائی سے تنگ آئے ہوئے ہیں وہ لوگ اب اپنے حقوق کے لیے پی ڈی ایم کے بیانی کے ساتھ روڈ پر کھڑے ہوئے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ دن بہ دن پی ڈی ایم کے بیانیے کو تقویت اور فوقیت مل رہی ہے اور مرانا فضل الرحمن صاحب نے جو 25 جولائی 2018 کے دن سینڈ دیا تھا کہ بھائی یہ ناہل ہے نالائک صورت ہماری بات اچھے والے لوگ نہیں مان رہے تھے ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی لیکن تین سال کے اس عرصے میں اب لوگوں کو وہ بات سمجھ آ گئی ہے مسئلہ یہ ہے کہ جو اس کو لائیں ہیں ان کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ مزید کتنا عوام پر اس کا بوجھ ڈالنا ہے بہرحال اگر ملک کو بچانا ہے عوام کو ان مشکلات سے نکالنا ہے تو ناہل آدمی کو گھر بیجنا ہوگا اس کے لیے چاہے پی پرسپارٹی الگ مظاہرہ کر رہی ہے پی ڈی ایم الگ مظاہرہ کر رہی ہے لیکن بیانیہ عوام کا ایک ہی ہے کہ اس نالائق کو گھر بیجو اور حق کے حاکمیت پاکستان میں عوام کے حوالے کرو عوام جس کو چاہیں اس کو فیصلہ لائیں تو میرا خیال یہ ہے کہ بیانیہ عمران فان کے خلاف اپوزیشن کا جو ہے وہ مشترکہ ہے اور اسی بیانی کو لے کر مزید آگے بڑھنے کی ضرورت ہے سار اس میں آگے بڑھتے بڑھتے آر لوگ نہ کھو جائیں آپ سے یہ بھی یہ بھی ذرا دماغ میں رکھے گئے کیونکہ آپ لوگ جد و جہد کر رہے ہیں ہمارے ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں سانہ دیکھیں جب ہم اسلام آباد گئے تھے تو ہم اکیلے روانہ ہوئے تھے کراچی واپس بھی اکیلے ہی آئے تھے سار سانہ تو ہم جمہوری لوگ ہیں نا ہم غیر جمہوری اقتام نہیں کر سکتے ہم عمران خان کی طرف پارلیمنٹ پر حملے کے رواق نہیں رکھتے آپ الزام لگا رہے ہیں ایسے نہیں ہے ہمارے خان صاحب جی نیازی صاحب آپ خان صاحب کی ڈیفنس میں پلیز اب آج ہیں بتائیں جی کیوں ہم کو نائل کہہ رہے ہیں یہ اپنی اپوزیشن تو کٹی پہ نہیں سکتے مجھے ایک مہربانی تو کریں نا اتنا جی جی آپ کو ایک سکر مزید برداشت کر لیں نہیں سر میں آپ کو برداشت کیسے یہ یہ ریٹ پوچھ رہتے تو آلو جو ہے وہ اسی روپے اس وقت آج بک رہے ہیں ان کو بتائیں کہ پیاز اسی روپے میں ہے ٹماتر ایک سو ساتھ پہ چل رہے ہیں ان کو بتائیں کہ دال دال لوگوں کو کھانے میں جو تین سو سے چار سو تک چلی گئی بھندی ایک سو بیس روپے میں مل رہی ہے اور آپ کو میں بتاؤں مزید کی بات دوائیاں دو سو پرسینٹ ان تین سالوں میں انہوں نے بڑھائی ہیں دو سو فیصد یہ آج بندہ اگر سر درد کے لیے بخار کے لیے پرننڈال خریدنا چاہے تو اس کو دو سو فیصد دوائی مہنگی مل رہی ہے لیکن آپ یہ تو کریڈٹ دے کہ کووٹ کی ویکسنیشن لگا لی کووٹ کو بھی کنٹین کر لیا یہ تو کریڈٹ ہے ہاں وہ تو آپ میڈیا والوں نے خبریں چلائی کہ ساری وہ ویکسن لگائی گئی جو تجربے کیلئے پاکستان میں نہیں اس میڈیا میں شامل ہوتی جی نیازی صاحب نیازی صاحب اس سے پہلے کہ آپ کی لائن پھر ڈروپ ہو جائے جواب جی سر اب آپ کا فلور آپ کا یہ جتنی بھی اپوزیشن کی انتشار پارٹیاں ہیں نا یہ ہیں بھوز عمران خان میں رب صلاح انہیں کوئی بھی اچھا کام جو ہے وہ نہیں نظر آئے گا ٹھیک سمرو صاحب میری بھاپ مکملہ سمرو صاحب دو منٹ دو منٹ مجھے پتے آپ کو جلدی ہے دو منٹ ان کی بھاپ بھی سن لیں پھر آپ پیار مکملہ بھاپ دیتیوں جی نیاز صاحب آپ پھر ہے کہ ان کی لیاقتوں نے پاکستان کو سوائے سارے بال دیا پینٹ آوسز دیئے دوبائی تاور کے ان کی لیاقتے تھی کوئی پاکستان کے ایسا ادارہ بتا دے جو یہ اچھی حالت میں ان کی لیاقتوں نے اس کو بہت رول مارڈل ہمارے لیے دیا ہاں یہ ان کے تھے رول مارڈل اب بات یہ ہے کہ کرونا کی وباہ میں یہ عمران خان کی قمت عملی تھی کہ دنیا نے اور گورنمنٹ کی کہ دنیا نے مانا کہ عمران خان نے جو کلیننگ کی ہے اس کی جو کلیننگ کی وہ دنیا نے اس کو رول مارڈل لیا اور جو کرونا کی وباہ میں ہم اپنی معیشت کو بچا کے لے کے گئے اور بارہ سو ارب روپے کا ایک بڑا فیکش دیا ہر سیکٹر کو دیا غریب آدمیوں کو اگر ان کو نظر نہیں آتے تو ان لوگوں کو اس مشکل میں اس مشکل کی گھڑی میں ہم نے ان کی مدد کی اور وہ ایک ہماری جو سینڈ گورنمنٹ کی تو وہ آج تک پتہ نہیں لگ سکا کہ وہ انہوں نے رات کی جو شہنشاہ نکلتا تھا وہ اسی طرح پتر انہوں نے راشن کس کو دیا پتر یاللہ جانے وہ کس کو دیا بات یہ ہے کہ یہ سچ جو ہے وہ سچ جو چھپتا کبھی نہیں ہے ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ کوئی اچھی معیشت ہمیں ملی تھی معیشت تو ڈبوک کے گئے تھے اب بتاتے ہیں ان کی جو فاران پالیسی تھی یہ کیا تھی اور کس حالت میں چھوڑ کے گئے یہ ان کی اکانومی جو تھی وہ کس حالت میں چھوڑ کے ساکھ ڈار ساکھ تو چار پہنچ ماہ پہلے بھاگ گئے دوہزار اٹھارہ کی الیکشن سے پہلے اس کو معلوم تھا کہ میں نے اس معیشت کے جو ڈائنسٹ آپ کے بھی صاحبیں مزیر خزانہ بھاگ ہی گئے ہیں ملک سے نہیں پاس ہونے دوسر کو آپ سینیٹر بنا رہے ہیں ہم بھاگ ہیں ہم میں سمجھ رہی ہوں دوسر کو آپ سینیٹر بنا رہے ہیں دیکھیں ہم بیٹھے ہیں سامنے کریں گے عمران خان سامنے کرے گا ہم یہاں پہ جو نیلسل منڈیلو ہے پچاس روپے کے اسٹام پہ باہر گئے دوائی لے آتا ہوں واپس آ رہا ہوں وہ کہاں گے وہ سبیت چیز جو مجھے خاج آصف صاحب کی بھی جاد ہے کہ جی وہ نواز شریف صاحب بھاگنے والوں میں چلی تو خدارہ اگر گھوٹ کو بھی عزت دینی ہے تو واپس آ جائے نا وہ گھوٹ کو عزت دیں بات جو ہے کہ لوگوں کو بے حقوق بنانے کی یہ خوشی جو ہے میں یہ ناکہ موجود کی ہے یہ صرف اور صرف جو ہے بھگز عمران خان میں یہ اندھے ہو چکے کہ یہ مقتلاہ کیا ہے یہ اندھے ہو چکے سر ان کے لیے کوئی دوا دو سو فیصد بڑھاتا ہے ان کی دوا ایک ہی ہے ان کی دوا جو ہے نا پتھ کیا ہے وہ ہے نرو وہ ہے ڈیل وہ ہے ڈیل اور ان کو وہ دے دے آج عمران خان سب سے اچھا پاکستانی نہ ہو ان کے لیے تو میرا چہلا نرو چاہیے آپ کو چہلا نرو چاہیے آپ کو ایک اور بات کروں میں چہلا بہن کا بجواب دے دوں بگر یہ ذاتیات سے نکل آئے تو میں بات کر لوں میرا باپ جو ہے نا وہ سپاہی کا بیٹا تھا میں میڈل کلاس کا بندہ ہوں میرے بچے آج بھی وہ رکشا پہ جاتے سکول میں اور میں خود جو ہے وہ آلو یہ پیاز یہ چیزیں کو ہی میں برینڈڈ نہیں پہنتا میں بھی اسی کلاس کا تعلق ہے مجھے پتے ہیں کیا ریٹس ہیں سر آلو کیتنے روپے ہے سر؟ اسی روپے نہیں ہے مجھے آپ بتا ہے نہیں تمہاٹر ایک سو ساٹھ روپے نہیں ہے تچاس سے ساٹھ روپے تمہاٹر ہے کلو اچھا آلو کیا آلو کیترے کیا آپ مجھے بتا دے آپ مجھے بتا دے آپ مجھے بتا دے دس پانچ دس بہت ہوتے ہیں نیازی صاحب اوکے شہلا 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 کو بولے دی آچھا دیکھیں میں نے آپ سے جو گوگل کی بات کی تھی پچھلی دفعہ آپ کو یاد ہوگا 2017 میں اور اس میں چار سو روپے جب ٹیمارٹر پہنچ گیا تھا تو حفیظ شیخ صاحب نے کہا تھا سترہ روپے یاد ہے نا جی جی تو میں اسی لئے کہتی ہوں کہ یہ بڑی بے نیاز حکومت ہے اس وقت جبکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم این آرو مانگ رہے ہیں تو امجد نیازی صاحب خرشید شاہ صاحب کی دو سال کے بعد زمانت ہوئی ہے ہم نے آپ سے کوئی این آرو نہیں مانگا دو سال کے بعد اور اس میں بھی آج تک نیپ نے کچھ چیز جمع نہیں کرائی کچھ نہیں کیا کیا یہ اس طرح سے اریسٹ رینگ روڈ پہ نہیں ہو سکتی کیا مالم جببہ کیس پہ اس طرح سے کوئی اریسٹ نہیں بنتی کیا جو ہے آپ کی جو بی آر ٹی ہے جو کہ سویمنگ پول بھی بن جاتی ہے جس پہ بقاعدہ اسٹیشنز مینشن ہوئے ہیں کہ ادھر ادھر جو ہے وہ مسئلہ ہے جس میں ایکسیڈنٹ ہو چکے ہیں جس میں یہ دکھایا گیا ہے کہ کس طرح سے گیس کے پائپس جو ہیں ان کے ساتھ غلط ہو گیا تو ایسا کوئی آدمی کہیں بھی کوئی گرفتارے نہیں بنتی گرفتارے اس کی بنتی جس نے مسجد سے کہہ دیا بہت مہنگائی ہے آپ خود لے کر آتے ہیں آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے کہیں کہ کیا فرق نہیں پڑا ایک عام آدمی کی تتی تنخہ نہیں ہے جتنی ہیں کیم میں نے ایم پی اے کی ہے تو اینار او تو نہیں چاہیے نا شہلہ کسی کو اینار او نہیں چاہیے یہ تو آپ مطلب آن ریکارڈ سب بھی کہہ رہے ہیں بلکل میں نے تو آپ کو دیکھئے سیدھا سیدھا کل خدشی شاہ صاحب جن کے فرنٹ مین تیرہ چودہ کہہ کے وہ سارے گزارے تھے وہ سارے کلیر ہو گئے تھے لیکن خودشی شاہ کی زمانت نہیں ہو رہی تھی کل ان کی زمانت ہوئی ہے ابھی تک نیب نے ان کے خلاف کوئی بھی چیز نہیں ثابت کی کوئی کچھ نہیں کیا تو کیا اس طرح کے بہت سارے کیسز پی ٹی آئی کے اوپر کر کے ان کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا نہیں کہ حکومت اپوزیشن احتجاج کر رہی ہے اور وہ نظروں آنکھوں یا آنکھوں میں اگر آپ کو دیکھ لیں تو یہ تو نہیں ہوگا کہ احتجاج ختم ہو جائیں گے وہ تو ہمیں مستقل دیکھ رہے ہیں اب آپ سوچیں کہ میں جو ہوں وہ خود نیب کا میں نے چکر لگا لیا کیونکہ میں ایک گورننگ باڈی میں تھی تو اس گورننگ باڈی کے مجھے منٹس دیے گئے کہ وہ یہ منٹس ہیں اور اس میں فلان شخص جو ہے آپ نے اپوائنٹ کر کے اسے پیسے دے دیئے ہیں میں نے کہا بھئے ان منٹس میں تو اس کا نام نہیں ہے اور یہاں پہ تو لکھا ہے کہ اسے تنخواہ جو ہے ڈونیشن سے دی جائے گی تو گورنمنٹ نے کہا سے دے دی تو یہ تو حال ہے اس چکر میں مجھے تین تیس سوال بھیج کا دس دن ضائع کی ہے میں ذرا بیک میں ایک وقفہ لے لوں کیونکہ وہ میرے تو ہمیں بھولے کا نہیں ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں بھولے کا نہیں ہم ذرا بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں ہمیں جوائنڈرک ہمیں آر ساتھ رہیے جی ویلکم باک ٹھو گونج ہماری صاحب موجود شہلہ رزا صاحب راشد سونرو صاحب علی نیازی صاحب جی راشد صاحب میں آپ پر آتی ہوں کہ شہلہ صاحب نے بریک سے پہلے جو گفتگو کی کوئی آپ لوگوں کا مطلب ایک روڈ میپ ہوتا ہے ظاہر ہے شیڈیول کا اعلان تو آپ لوگوں نے کر دیا ہے کہ کس کس شہر میں کس کس دن رنہ ہوگا لیکن یہ پھر نکل کر کس طرح سے مطلب یہ جو احتجاج ہے پھر یہ دھرنے کی صورت اختیار کرے گا اس کے بعد اس کا کوئی پلان ہے کیا کریں گے آپ لوگ کوئی سٹن ہوگا دیکھیں جی میں تو بڑا حیران ہوا انیازی صاحب کی گفتگو سن کے اور ان کے زبان سے ریٹ سن کر وہ خواجہ عاصف صاحب کے اسیمبلی کی تقریر یاد آگئی کہ کچھ تو شرم ہوتی ہے کچھ تو حیاء ہوتی ہے کچھ تو گریس ہوتی ہے اب آپ دیکھیں انہوں نے کہا کہ جی کوئی پاکستان کی مثال پچھلے حکمران بتا دیں کہ انہوں نے کیا چھوڑی ہے کیا نہیں چھوڑی اس وقت عوام یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ بھائی جن کو آپ چور کہہ رہے تھے جن کو جو آپ سے اینارو مانگ رہے ہیں ان کے دور حکومت میں جو ریٹ تھے آپ وہی ہمیں ریٹ دے دیں اب آپ تھوڑا سا مجھے اگر ایک منٹ کی اجازت دیں کہ اس وقت جو ہے وہ نواز شریف کے دور میں جو بجلی تھی تین سال کے اندر اس کا ریٹ اتنا انکریز ہوا کہ گیارہ روپے اس وقت مل رہی تھی اب چوبیس روپے میں مل رہی ہے اس وقت انڈے چوراسی روپے درجن مل رہے تھے اب ایک سو اسی تک پہنچ گئے سکتر تک پہنچ گئے کھانے کا پیل اس وقت ایک سو چالیس روپے میں تھا اب تین سو چالیس روپے تک پہنچا ہے اس وقت آٹھا بسیس روپے کلو مل رہا تھا اب اسی سے بیاسی روپے تک پہنچ چکا ہے اس وقت کینی باون روپے میں مل رہی تھی اب جیٹ سو سے اوپر چلی گئی اس وقت جو ہے غیر ملکی قرضہ ستر ارب تھا اب تقریباً ایک سو پانچ ارب تک کی جا کے پہنچے ہیں اس وقت غربت کی سارہ تین پوائنٹ نائن تھی یہ وہ آداد سمار ہیں جو انٹرنیشنل ٹرانسپرینٹی رپورٹ کے چاہے ہوئے ہیں پھر بھی ان کو کچھ بھی اتنا بھی احساس نہیں ہے کہ یہ ٹی وی پہ آ کر بیٹھ کر اپنے بیانیے کو یاری صاحب آپ کیسے تفرین کر رہے ہیں آپ بائیس کروڑ عوام کے آنکھوں میں کیسے دھول جھانچنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان کے آنکھوں میں دھول ڈال رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اب اس جھو سے اس مکاری سے فرائب سے کام نہیں چلے گا آپ ڈیلیور نہیں کر سکتے تو عوام کی جان چھوڑ دیں پاکستان کی جان چھوڑ دیں اس وقت پوری دنیا کے اندر جو مہنگائی کی طرح میں پاکستان وہ چوتھے نمبر پر پہنچ چکا ہے اور آپ کہہ رہے کہ خیر خیریت ہے اور آج میں تو حیران ہوں کہ ان حکمرانوں کے اس پر ہم کیا تفصہ کریں کہ اپنی عوام مر رہی ہے آج وزیر خارجہ صاحب افغانستان کو پانچ عرب روپے ڈونیشنل دینی کی بات کر رہے ہیں اور اعلان کر کے آگئے ہیں ان کو کچھ احساس نہیں پاکستان کا پاکستان کے عوام کا سپرہ سپرہ ہزار ملازمین جو ہے وہ پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر مظاہر ہیں اور دھرنے کر رہے ہیں اور یہ باہر افغانستان کے جو ہے وہ عرب روپے دینی کی باتیں کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان حکمرانوں کا جانا ناغذیر ہے اس کے لیے عوام روڈو پر ہے اور انشاءاللہ ان کو گھر بھیج کر ہی ہم سکون پر دیکھیں گے تب تک ہماری تحریک جاری رہے گی تحریک تو جاری رہے گی یہ تو اسیفے بھی آ رہے تھے پھر اس کے بعد مطالبے بھی ہو رہے تھے چلے نیازی صاحب یہ تو پھر وہی والی بات ہو گئی بات کرتے ہیں اس کے بعد ہوتا ہے باتہ کچھ نہیں ہے یہ وہی والی بات کر رہے ہیں بات تو یہ کہ ان کا ڈالا ہوا گند ہم صاف کر رہے ہیں انہوں نے جو کردے لیے تھے جو قوم کو کشکول دیا تھا نا اس کشکول کو یہ خالی بھی کر کے گئے تھے اور گلے میں مصیبت بھی ڈال کے گئے تھے اسی وجہ سے اگر آج ہم آئی ایمیس کے پاس گئے ہیں نا تو یہ جو کردے سنا رہے ہیں یہ انہی کے ڈالے ہوئے گند ہیں جو ہم صاف کر رہے ہیں ہم وہ لوگ نہیں ہیں کہ جو ڈیزل کے پرمٹ لیں ڈیزل کے پرمٹ لینے والوں میں سے تو ہم نہیں ہیں نا یہ لینے والے ہیں آپ ثابت کریں ڈیزل کا پرمٹ وزیراعظم آپ کا ہے صدر آپ کا ہے وزیراعظم آپ کا ہے چیرمن نیپ کوئٹ سندن آپ نے دی ہے آپ میں اخلاق کی جرت ہے تو آپ ڈیزل پرمٹ کا ٹیس کریں نیپ کا نوٹس بھیجیں سپریم کورٹ کا نوٹس بھیجیں آپ کے اندر جرت ہے آپ کے اندر اخلاق کی جرت ہے سندن آپ سے بہر نکلیں اب کوئی سافی حملہ نہیں ہوگا ہم آپ کی قابلت نہیں کرتے ہم صحیح نائب کی بات نہیں کرتے ہم صحیح تاویزوں کی بات نہیں کرتے آپ ہوتے کونے میرے قائد کے گریبان پر اندر جانے والے دنگلیں نوٹس بھیجیں آپ میرے کو کہیں کہ وہ ہمارے قائد ہیں ہم ہم نے کسی کا نام نہیں ہے اچھا راشد صاحب راشد صاحب راشد صاحب راشد صاحب ریحان صاحب موتھانے کی جو ہے وہ جگہ نہیں ملے گی راشد صاحب تھوڑا سا حسلہ راشد صاحب کو بلائے ہم نے بنای کی بات کرو ہم آئین کی بات کرو ہم آئین کی بات کرو ہم آئین کی بات کرو تو مجھے جانب کس نے دی ہے نوٹس بجو جیسے سپریم کورٹ سے بلائے ہمیں وہاں اگر ہم نے ڈیزر کے پرمیٹ کیے ہیں تو راشد صاحب آپ کی بات کرو ہم نے بنی گالا کی زمین کو سپریم کورٹ کے نوٹس پر جانب کھنے آپ ڈالت میں جائیں آپ ڈالت میں جائیں آپ نوٹس بجیں بات پر ہمیں بات کرو ہوتے پانو تم کس مو سے میرے قائد کے کھڑا ہمیں بات کرو راشد صاحب پلیز میری ریسسٹ ہے ہمارے ساتھ قول کریں اس نے اس کے مات ہو ہمارے بارے ہمترین خور کے رکھ دیں گے اچھا راشد صاحب آپ مکمل کر لیجئے سر آپ مکمل کر لیجئے آپ پاکستان کی بات کر رہو پاکستان کی بات کر رہو راشد صاحب راشد صاحب ٹھیک ہے راشد صاحب آپ کی بات انہوں نے پاکستان میں وہی کہتا ہوں نا انہوں نے سب ہمیشہ سے صرف علوے کھائے ہیں انہوں نے صرف علوے کھائے ہیں انہوں نے کبھی پاکستان کی بات لیجئی موسیقی بھی کھاؤ گے ہمارے مرموں پر آپ ہی کھلاتے ہو نہ ختموں پر آپ بلاتے ہو نہ جنازے آچھا ٹھیک ہے اوکے 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 نکابیں آپ پڑھواتے ہو تین تین نکاح کر لیتے ہو ہم کیا کریں راشد صاحب راشد صاحب جاتی آپ میں نہیں راشد صاحب پلیز راشد صاحب میں ریکویسٹ کر رہی ہوں پلیز پلیز بھائی ہے آپ میرے پلیز میں زمین خالے پریگرام کو ذرا سائی ہاں تھوڑا سا تھوڑا سا سب کو سب کو ریلیکس کرتے ہیں ذرا تھوڑا سا ساس لیتے ہیں بریک لیتے ہیں بریک لے کے واپس آتے ہیں تو سب ریلیکس ہو کے بات کریں گے